ہرے دوستو تو آج ہم بنائیں گے ایک چھٹ پچ سے بن کے تیار ہونے والی پنیر کی سبزی جو کہ آپ کو بہت ہی پسند آنے والی ہے تو اس کے لیے میں نے لیا ہے ایک پریشور ککر اس میں میں نے ڈالا ہے تھوڑا زیرہ تھوڑا سا تیز پتہ اور پھر اس میں ڈالے ہیں میں نے کچھ کٹے ہوئے پیاس پیاس کو بہت باری کاٹنی کی ضرورت نہیں ہے تو بس آپ ان کو بھی اچھی طرح سے بھون لیجئے ساتھ ہی میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں تین سے چار لسن کی جو کلیاں ہوتی ہیں وہ اسے بھی آپ اچھی طرح سے چلاتے ہوئے بھون لیجئے اور کچھ کٹا ہوا ادرک کے ٹکڑے تو بس ان کو ڈال کے آپ تھوڑا سا پکا لیجئے جب یہ آپ کے تھوڑے سے ٹرانسلوسنٹ ہو جائے تو پھر اس میں ڈال دیجئے آپ اپنے کٹے ہوئے تماتر تماتر کو بھی بہت باریک کاٹنی کی آوشکتہ نہیں ہے اور ان کو بھی آپ اچھی طرح سے پیاز لسن کے ساتھ ملا لیجئے اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے اپنے مسالے مسالوں میں میں نے لیا ہے حلدی، نمک، دھنیا پاوڈر، تھوڑا سا گرم مسالہ اور تھوڑا سا میں نے اس میں استعمال کیا ہے کچن کینگ مسالہ آپ ان سب کو اچھی طرح سے ملا لیجئے تاکہ آپ کا جو مسالہ ہے وہ اس میں جلینا اور اس کو اچھی طرح سے ملا کہ اگر آپ کو لگی کہ آپ کو اس میں تھوڑا پانی ڈالنا ہے تو آپ اس میں تھوڑا پانی بھی ڈال سکتے ہیں ویسے ٹاماتل بھی اپنا پانی چھوڑے گا تو آپ کو جتنی گریوی چاہیے اس حساب سے آپ اس میں پانی ڈال لیجئے اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے کٹے ہوئے شملا مرچ میں نے اس میں گرین شملا مرچ کا استعمال کیا ہے آپ کسی بھی رنگ کی شملا مرچ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کو بھی ہم اپنے پیاس ٹاماتل ان سب کے مسالوں کے ساتھ مکس کر لیں گے تو بس آپ کو اس کو ملاتے رہنا ہے جب تک کہ یہ سارا کچھ اچھا سے مل کے تیار نہیں ہو جاتا اور بس اس کو تھوڑے دیر آپ چلائیے تاکہ جو سب کچھ ہے آپ اس میں اچھا سے مکس ہو جائے پھر اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی پانی آپ اپنی گریوی کتنی چاہیے اس کے حساب سے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور پانی ڈال کے بھی آپ اس کو اچھا سے ایک بار ملا لیجیے اور ملا کے پھر ہم اس کو پریشر کوک کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے دو سیٹی کے جتنا آپ اس کو پریشر کوک کر لیجیے جب آپ کی دو سیٹی آ جائے اور کوکر پوری طرح سے تھنڈا ہو جائے تو پھر ہم اس کو کھولیں گے اور پھر ہم نے یہ سارا مسالہ اس میں ریڈی کیا ہے اس کو ہم ایک بلینڈر کی مدد سے ہم تھوڑا سا بلینڈ کر لیں گے اس کو مسالے کو تو بس اس کو آپ ہلکا سا ایک بلینڈر سے آپ اس کو اگر مکس کریں گے تو یہ بہت ہی اچھی اس کی گریوی بن کے ریڈی ہو گئی ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑی سی کسوری میتھی آپ اس کو تھوڑا سیک کے اور پھر ہاتھ سے پاورڈر کر کے اس میں ڈال دیئے گا اس کی بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے اسی کے ہی ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے اپنے پانیر کے کیوبز پانیر کے کیوبز آپ اس میں ڈال کے پھر اس کو دو منٹ اور پکنے کے لئے چھوڑ دیجئے تاکہ جو اس کا مسالہ ہے وہ پانیر میں بہت اچھی طرح سے مکس ہو جائے بہت دیر تک نہیں پکانا ہے ادر وائس آپ کے جو پانیر ہے وہ تھوڑے ربری ہو سکتے ہیں بس اس میں ڈال لیے آپ تھوڑا سا دھنیا چاہیں تو آپ اس میں تھوڑی کریم کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس سبزی کو دیکھیں آپ کوئی بھی نہیں کہے گا کہ آپ نے اس سبزی کو پریشور کوکر میں بنایا ہے یہ بہت ہی اچھی بن کے تیار ہوئی تھی پلیس اس کو بنائیں اور مجھے بتائیں آپ کو کیسی لگی میری یہ ریسپی موسیقی موسیقی موسیقی